ناظرین خلیج امان کے جنوب مشرقی سہل پر واقعے چاہ بہار کی بندرگاہ جس پر بہارت اور ایران کے درمیان اب ایک مہیدہ تیپ آ گیا ہے اور جس کے تحت تقریباً دس سال تک بہارت اس کو بندرگاہ کو تعمیر بھی کرے گا اس کا انتظام بھی سنبھالے گا اس سے ٹریڈ بھی کرے گا بظاہر یہ ایک مہیدہ ہے لیکن اس کے برعکس یہ چیز تو ایک سامنے ہے پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے ناظرین بہارت نے اس بندرگاہ پر انیس سو پچانوے سے نظر رکھی ہوئی تھی یعنی اس کا منصوبہ تھا کہ پاکستان اور چین گوادر آئیں گے گوادر سے وہ یورپ تک ادھر یہ ہے کہ ویسٹ ایشیای ریاستوں تک کرگستان ازبک تاجکستان وغیرہ سب تک جو ان کی جو ٹریڈ ہوگی اور پھر یہ ہے کہ چین اس کے ذریعے آدھی دنیا تک جو اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا پاکستان اس کے ذریعے ذریعے مبادلہ کے ذخیر بڑھائے گا تو اس کا بہارت کی انٹیلیجنس اجنسیوں نے اپنے جو نیکسٹ یعنی کے تیس سالہ پلان تھا اس میں یہی رکھا تھا کہ چاہ بہار کو ایران سے مہدہ کر کے اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے گا اور اس کے دو مقاصد ہیں پہلے نمبر پر تو اس کے یعنی کے معاشی ہیں یعنی ٹریڈ ہے اور دوسرے نمبر پر چاہ بہار کی بندرگاہ کو فوجی مقاصد کے لیے بھی بہارت کا استعمال کرنے کا منصوبہ ہے اور مزید کی بات یہ ہے ناظرین جو بہت کم لوگوں کو اس پر یعنی کے انہوں نے مہدے کے دوران جو تہران میں تقریب ہوئی ہے اس پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ اس بندرگاہ کا جو عملی طور پر انتظام ہے بہارت دو ہزار پندرہ سے یہاں پر بھارتی آ جا رہی ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں بقیدہ اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا جو پاکستان میں یعنی کے جسوس پکڑا گیا تھا بلوچستان میں اس نے بھی اس چیز کا اطراف کیا تھا کہ وہ اسی بندرگاہ سے اسی راستے سے یعنی کے وہ آیا تھا جتنے بھی بلوچستان میں ٹیرسٹ ایران کے راستے آ رہے ہیں ان کو جا بہارت یعنی راہ یہاں پر بھجوا رہی ہے تو اس میں مین کردار اسی راستے کا ہے بہارت اس راستے کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے کیونکہ اس کی بری نظریں بلوچستان پر بھی ہیں بلوچستان میں وہ انتشار پھیلا رہا ہے بلوچوں کو ورغلا رہا ہے اسی لیے اس کو ایک تو فوجی پرپس دوسرا بلوچستان کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بلوچستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور دوسرا سی پیک کو نقام کرنے کے لیے یعنی اتنے تک بہارت اور ایران میں اس کی ایڈینکٹ وہ ٹولز دے ہو چکے تھے کہ اس کے ریٹ بھی یعنی جیسے چینہ کی کمپنیاں جیسے اس بک تاجک باقی کمپنیاں یعنی کنٹریز کی کمپنیاں یہاں آ کر ٹریڈ کریں گی تو بھارت ان کو اس کے سی پیک سے سستے آرڈر رے ان کو آفر کرے گا یعنی ایک بہت ہی گھناونی سازش کے اس کے ذریعے یہ ہے کہ ایک تو معاشی طور پر پاکستان اور چینہ کا مقابلہ کیا جائے اور دوسرا فوجی لحاظ سے بھی پاکستان پر اثر انداز ہوا جائے اس بندرگاہ کے حوالے سے تو ناظرین یہ ایک پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے چاہ بہار کی بندرگاہ پر بہارت صرف پہلے مرلے میں یعنی کہ تین سو ستر میلین ڈالر انویسٹ کرے گا اور اس کا فیز ون بنائے گا جو ابھی تمیر ہونا ہے بندرگاہ کو اس حوالے سے انٹرنیشنل میار کے حوالے سے ڈیویلپ کرنا ہے اور جبکہ انہوں نے شو کیا ہے کہ سنتیس کروڑ ڈالر جو بظاہر یہ شو کر رہی ہیں تو ناظرین تہران میں اس منصوبے پر دسخط ہوئے جس میں یہ ہے کہ اس کی ایران کی طرف سے ان کے وزیر اربن وزیر ڈیویلپنٹ مہردار نے اور بہارت کی طرف سے وزیر جہاز رانی سربندہ سانوال نے اس پر یعنی کہ ایگریمنٹ پر سائن بھی کیے ہیں اور ناظرین اس پر امریکہ کی طرف سے بھی ایک رد مل آ چکا ہے کیونکہ اسرائیل امریکہ اتحادی ہیں ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور اس پر امریکہ کے ساتھ اسرائیل کو بھی تحفظات ہیں گو کہ امریکہ اور اسرائیل بہارت کے بھی اپنے آپ کو اتحادی سمجھتے ہیں لیکن معاملہ جو خار ہے جو اختلاف کی وجہ ہے وہ ایران ہے کیونکہ ان کی یہ ہے کہ ایران کو کسی طور بھی مضبوط نہیں ہونے دینا بہارت کی مضبوطی پر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ یہ ہے کہ اس بندرگاہ سے یہ اس مہیدے سے ایران کی معیشت کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا کیونکہ چاہ بہار سے ایران کوئی پرافٹ ایران پر کیونکہ انٹرنیشنل پبندیہ ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کر ہی نہیں نہیں رہا اور اس بندرگاہ سے جو اس کی ویلی پڑی ہے خالی پڑی ہے بیکار پڑی ہے کسی نے نہیں آنا تو بہارت ایک شور مچائے گا انویسٹ کرے گا یہ جو ویسٹ ایشیائی ریاستے ہیں اس کو یعنی کہ کراچی سے گزرے بغیر وہ اس راستے کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرے گا یہاں سے ٹریڈ کے سستے آفر وہ کرے گا اور دوسرا وہ پاکستان پر جو اس نے بری نظریں خاص طور پر بلوچستان میں انتشار پھیڑانے کے لیے بلوچو میں یہ ہے کہ انتشار کی سرگرمیاں تخریبی سرگرمیاں داشتگردی کی سرگرمیاں کو وہ جنہی کے بڑھانا چاہتا ہے تو اس حوالے سے اس مہدے کا ایک بہت برا پہلو یہ بھی ہے اور اس پہلو کا ہمارے ہمسائے ایران کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی گو کہ انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا انہوں نے اپنے ٹریڈ کو دیکھا ہے کیونکہ بھارت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ایران کو بھی کمزور کیا جائے پاکستان کو بھی کمزور کیا جائے جبکہ یہ ہے کہ کیا جائے تو دوہزار اٹھارہ بلکہ اس سے پہلے ایران یہ بھارت یہاں سے ٹریڈ کر رہا ہے بلکہ افغانستان جو انہوں نے پچھلے دنوں پچھلے ادوار میں گندم جاتی رہی ہے خیراتی گندم یا جو توفے میں دی جاتی رہی ہے وہ یہی سے جاتی رہی ہے اسی بندرگاہ سے چاہ بہار سے جاتی رہی ہے تو چاہ بہار بسیکلی اس کو گوادر کی ہماری سی پیک کی اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ ایک بھارت کا منصوبہ ہے اور اس کے دو پہلو ہیں کہ یہ پاکستان کو اور چینہ کو معاشی حوالے سے بھی اس بندرگاہ کو ناکام کیا جائے اور بلوچستان کو کمزور کیا جائے ناظرین چاہ بہار کی بندرگاہ اور اس منصوبے کے حوالے سے یہ چھوٹی سی ویڈیو میں ہوں عبدالور فروفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ موسیقی